شیخ بھائی کا سوال بسیقل یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے اس حدیث کا معنی ہے ترجمہ مستصر کہ اگر کسی نے کوئی نئی سنت کوئی لائیا کوئی آدمی اچھی سنت اگر لائیا اچھی سنت کو زندہ کیا اور پھر اس پر عمل کیا گیا تو جو دوسرے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کے برابر اس سنت کو زندہ کرنے والے کو بھی عجل ملے گا اسی طرح سے کسی آدمی نے اگر دین کے اندر کوئی برا طریقہ کوئی بری سنت رائز کیا تو اس سنت پر عمل کرنے والوں کے گناہ کے برابر اس کو بھی گناہ ملے گا یہ مختصر انداز میں اس حدیث کا ترجمہ ہے اس سے مراد کیا ہے کئی سارے لوگ اس حدیث سے یہ استضلال کرتے ہیں یا اس حدیث کو ذکر کر کے یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ سنت جو ہے سنتِ حسنہ ہوتی ہے اور سنتِ سیعہ ہوتی ہے سواری بیدات جو ہے اچھی بیدات بھی ہوتی ہے سواری وہ کہتے ہیں کہ اچھی بیدات بھی ہوتی ہے یعنی اگر کسی نے دین میں اچھا کام ایجاد کیا تو بڑی اچھی بات ہے لیکن ایسا اس حدیث کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اس حدیث کے اندر دین کے اندر نئی چیز کو ایجاد کرنے کی بات نہیں کی گئی ہے اس حدیث کا دو مانا ہے ایک مانا تو یہ ہے کہ کوئی ایسی سنت شریعت کا کوئی ایسا مسئلہ جس پر عمل کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا تھا اب اس آدمی نے اس کو زندگ کیا لوگوں کو بتایا لوگوں کو تعلیم بھی عمل کر کے دکھایا اس کو عام کیا اب لوگ اس پر عمل کرنے لگے اور آپ کو معلوم ہے کئی ایسی سنتیں ہوتی ہیں آپ اسی پروگرام میں دیکھتے ہیں کوئی آدمی آتا ہے سوال کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے تو ایسا پہلے پتا نہیں تھا اب اللہ اللہ یہاں پر اس کو پتا ہو گیا تو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ایسا شریعت کا کوئی حکوم جو لوگوں کے اندر عام نہیں تھا آپ نے اس کو عام کیا لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا آپ نے اس کو سکھلایا یا لوگوں کو معلوم تھا لیکن لوگوں نے اس پر عمل کرنا بند کر دیا تھا آپ نے اس کا ایڈیا کیا اس کو زندہ کیا اب جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے آپ کو ان کے برابر عجل میں لے گا اس کا ایک معنی تو یہ ہوا دوسرا معنی یہ ہوا کہ ہماری خریعت کے اندر کچھ اصول ہیں ان اصول کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کوئی نیک عمل کر سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں جیسے ہماری شریعت نے صدقہ کرنے پر اُبھارا ہے ہماری شریعت نے صدقہ کرنے پر اُبھارا ہے لیکن صدقے کی کتنی شکلیں ہو سکتی ہیں دنیا میں کیا کوئی گن سکتا ہے نہیں گن سکتا ہے کوئی نہیں گن سکتا ہے صدقے کی ہزاروں شکلیں دنیا کے اندر بن سکتی ہیں اب مال لیجئے کوئی صدقہ کرنا یہ ایک اصولی بات ہی کہ ہماری شریعت میں صدقہ کرنا لوگوں کی مدد کرنا مجبوروں کا سہارا بننا یہ کارے ثواب ہیں یہ ایک اصول ہوا اب کسی آدمی نے صدقہ کرنے کا کوئی نیا طریقہ لائے اجاز کیا اب اس نئے طریقے پر اس نے عمل کیا اور لوگوں کو دکھایا اب اس کے دیکھا دیکھی لوگوں نے بھی اس طریقے پر عمل کرنا شروع کر دیا اب جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے تو اب یہاں پر یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ اس نے کوئی نئی چیز کا ایجاد کیا نئی چیز کا ایجاد اس وقت کہیں گے جب ہماری شریعت کے اندر اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے اگر اس عبادت کی اصل ہماری شریعت کے اندر موجود ہے تو اس کو بیدات نہیں کہیں گے تو لہٰذا اس حدیث سے مراد یا تو سنت کا احیاء کرنا یا شریعت کے اصولوں کی منیات پر کوئی عمل کرنا ہے اور اس کو سنت کہا جاتا ہے جیسا کہ اس حدیث کے اندر بھی سنت کا لفظ ہی آیا ہے اور اگر آپ اس سے مراد بیدات لے رہے ہیں تو بیدات ہر طرح کی بیدات ہماری شریعت میںحدہ یا ہے کلو بیدات دلالہ بیدات اچھی بیدات اور بری بیدات نہیں ہوتی ہے نبی صلاتہ صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ کلو بیدات دلالہ اور بیدات اس عمل کو کہتے ہیں کوئی نیا عمل ایجاد کیا جائے جس کی کوئی اصل ہماری شریعت کے اندر موجود نہیں ہے اس کو بیدات کہا جاتا ہے لہٰذا بیدات حسنا اور صحیح نہیں ہوتی ہے بیدات ہر طرح کی بیدات امرہی ہے اور بیدات کو جاننے کے لئے بیدات کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ وہ عمل جس کی اصل ہماری شریعت کے اندر موجود نہیں ہے اس عمل کو بیدات کہا جاتا ہے اور اس حدیث کے اندر سنت کی بات کی گئی ہے نہ کی بدا کی بات کی گئی ہے